ساچی کے علاقے لیاری میں سی آئی ڈی پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم حلاق اور پولیس کا اے ایس آئی زخم ہو گیا سی آئی ڈی چودری اسلم کے مطابق اتوار کی صبح لیاری میں سی آئی ڈی پولیس اور جرائم پیش آناسر میں مقاولہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم حلاق ہو گیا جس کی شناق ساکب اور سخی کے نام سے ہوئی سی آئی ڈی کا دعویٰ ہے کہ مارا جانے والا لیاری گینگ وارگم مطلوب ملزم تھا اور اس پر متعدد مقدمات تھے ساکب کی حلاقت کے خلاف لیاری کے مختلف علاقوں میں مظاہرین نے احتجاج اور جلاؤ گراؤ کیا مستحل افراد نے پولیس پر پیٹرول بم سے بھی حملے کیے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ اور فائر انکل سے صلح جاری ہے سما آج پھر نشانہ بنا شرپسندوں کا ہمیشہ کی طرح آج بھی ہر پل کی اطلاع بروقت ناظرین تک پہنچانے کے لیے سما کی ٹیم لیاری کے علاقے چاکی وارہ پہنچی تو نقاب پوش نوجوانوں نے ڈی ایس ان جی وین پر حملہ کر دیا پہلے پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیئے شرپسندوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ گاڑی پر ڈنڈے بھی برسائے جس سے ڈی ایس ان جی وین کو نقصان پہنچا اور شیشے بھی ٹوٹ گئے آگ اگلتی بندو کے جگہ جگہ اٹھتے آگ کے شولے آسو گیس کے گولوں سے نکلتا دھوا جان بچتے شہری اندھیروں میں حرکت کرتی بکتر بندگاڑیاں یہ مناظر کسی پلسپینی علاقے کے نہیں بلکہ کراچی کے علاقے لیاری کے ہیں جو میدان جنگ بنا رہا پولیس نے پوزشنیں سنبھال کر نشانے بانت کر جدید اسلحی سے پائرنگ کی اور شلنگ بھی دوسرے جانب مظاہرین تھے جو پولیس پر پتھراؤ کرتے رہے گولیوں کی یہ ترتڑا ہٹ ہر پولیس اہلکار اسلحے سے لے پتھاروں سے اٹھتے آگ کے شولے یہ ہے لیاری کا علاقہ چاکی وارا مظاہرین نے پولیس کاروائی کے خلاف کئی پتھاروں کو آگ لگا دی اور پولیس پارٹی پر پیٹرول بموں سے بھی حملے کیے ایس ایس پی چودری اسلم کا کہنا ہے کہ مقابلے میں مارے جانے والا ملزم ساکب جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا پولیس کی ایک پارٹی چاکی وارا کے علاقے میں گشت پہ تھی جس میں لیاری جانگوار کے ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس سے پولیس پارٹی کا ایس ای وید زخمی ہوا جوابی کاروائی سے ایک ملزم ساکب سخی اور ساکب زخمی ہوا جو کہ کلائشن کوپ سے فائرنگ کر رہا تھا اس کو اسپطال لارے دے کے رستے میں علاق ہو گیا